نمبر سات کبر اور عجب کبر کیا ہیں گھمند میں بڑا سب چھوٹے یا وہ چھونا چھوٹا اور میں بہت سن سے بڑا میں بہت زبردست باقی کم تر گھٹیا یہ تکبر ہے نمبر دو عجب عجب کیا ہیں میں زبردست میں نرالا میں انوکھا میں میں یہ کیا ہیں یہ دونوں چیزیں بری ہیں اس کو آدمی ہلکا نہیں سمجھتا ہے اس کو آدمی ہلکا سمجھتا ہے اس میں آدمی برائی محسوس نہیں کرتا ہے معمول سمجھتا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کوئی غلط بات نہیں ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا کوئی بری بات نہیں ہے آدمی کی دل میں پچاس سو لوگوں کی حقارت ہوتی ہے اور ان کے مقابلے میں اپنی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا تکبر ہے حق بات کو یہ آدمی بیان کرے آدمی نہیں مانتا اس کو یہ تکبر ہے تکبر صحیح بات نہیں ماننا گمن ہے تو یہ حرام ہے یہ گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبدالعہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنة من کانا فی قلبہ مفقال ذرت من قبر وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا کتنا تکبر اتنا بھی ہو تو جنت میں نہیں جائے گا یعنی پورا ڈیلیٹ کرنا پڑے گا پورا ڈیلیٹ تھوڑا بھی رہا پورا صاف دل اپنا پاک کرنا پڑے گا کس سے تکبر سے قَالَ رَجُلٌ اب صحابہ سیدھی سادھی لوگ تھے آدمی نے ایک شخص نے پوچھا اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا نے کہا اللہ کہ رسول اللہ آدمی تو پسند کرتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کے جوتے اچھے ہوں تو آدمی چاہتا ہے کہ اچھا جیئے اچھے کپڑے پہنے اچھے جوتے پہنے اچھی سواری ہو اچھا گھر ہو آدمی چاہتا ہے آلہ جیئے بڑا بھاری اچھا جیئے آپ نے کہا اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی خوبصورتی کو زینت کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کے سامنے آنے کے بعد بھی اس کا انکار کرتے ہیں صحیح بات ہے نہیں مانے نہیں مانتا میں ارے صحیح بات ہے میرے کو نہیں ماننا ہے ختم چاہے مانوں چاہے نہیں مانوں نہیں مانتا میں حق بات کو تسلیم نہیں کرنا نمبر دو وَغَمْتُ النَّاس لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے وہ وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے یہ اس کا تو پوچھو عمد آپ میں 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 ہوں میں کبھی غلط نہیں ہوتا میں ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں میں سب سے اچھا ہوں میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے میں ایک دم زبردست ہوں باقی سب ان میں کمی کی زیوہ اور کیا ہے میرے اندر بھلائی بھلائی ہے میں ان سے اچھا ہوں تقریبا لوگ ایسی سمجھتے ہیں تو پھر برا کون ہے جب سب ہی بول رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں تو پھر دنیا میں برا کون ہے تو مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی خوبیوں کو اور دوسروں کی ایوب کو دیکھتا ہے تو دوسرے برے دیکھیں گے میں اچھا ہی دیکھوں گا تو یہ برائی ہے آپ نے کہا کہ اگر یہ دل میں ہے تقبر دل میں ہے آدمی جنت میں نہیں جائے گا ذرہ برابر بھی ہے تو نہیں جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیثیں آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن تقبر کرنے والے انسان ہی کی شکل میں ہوں گے لیکن چونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے چونٹیوں کی طرح ذلیل چھوٹے کر کے ان کو اٹھائے جائے گا یغشاہم الظل من کل مکان ہر جگہ سے ان پر ذلت چھائیوی ہوگی چار طرف سے ان پر کیا ہوگی ذلت چھائیوی ہوگی یساقونہ الہ سجن فی جہنم یسمہ بولس انہیں ہاں کے دھتکارتے ہوئے لے جائے جائے گا جہنم کے ایک قید خانے میں جس کا نام کیا ہے بولس اس کا نام بولس ہے تعلوہم نار الانیار جہنم کی آگ ان پر بھڑکائی جائے گی اور ان پر چھائیوی ہوگی یسقونہ من عصارت اہل الناری طینت الخبال اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کا دھون پینے کے لیے دیا جائے گا انہیں کیا پینے کے لیے دیا جائے گا زخم جب جلتا ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے آپ کو معلوم ہے جن لوگوں کو معلومات ہیں جب جلتا ہے جسم میں کوئی حصہ تو زخم سے کیا نکلتا ہے پانی وہ جو ہے وہ طینت الخبال ہے ان کو وہ پینے کے لیے دیا جائے گا کیوں زلیل ہے تو اتنا گھٹیا ہے تو بہت بڑا تھا نا دنیا میں اپنے آپ کو زبردست مانتا تھا بڑا مانتا تھا تیری یہ اوقات ہے تو تو پیے گا تو جہنمیوں کے زخموں کی گندگی پیے گا تیرے اندر گندگی تھی اب تو گندگی پیے گھمن کی گندگی تھی سب کو حقیر مانتا تھا نا ان سے زیادہ حقیر آشت دو ہے اس کو زلیل کیا جائے گا ہر طرف سے زلت اس پر چھائیوی ہوگی اس کو قید خانے میں جہنم کے ڈال دیا جائے گا کون ہی یہ اپنے کو بہت عالی سمجھتا تھا دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا جب بھی کسی سے ملتا تھا اس کو چھوٹا دکھاتا تھا تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں تو یہ ایسا آدمی جو دوسروں کو زلیل کریں سامنے آئے مان لینا چاہیے چاہے ہم سے چھوٹا کوئی غریب کوئی انپڑ وہ بھی ہم کو بتایا مان لینا چاہیے صحیح بات صحیح ہے اس بات کی طاقت کی وجہ سے نہ کہ اس شخص کی وجہ سے اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی حیثیت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بعض علماء نے کہا کہ آدمی اگر اپنی حقیقت جان لے کہ تو دو مرتبہ پیشاب کی راہ سے نکلا ہے تیرا وجود کیا ہے ایسی جگہ سے جس کو تو پیشاب گندگی جہاں سے نکلتی ہے تیرا خروج وہاں سے ہوا ہے منی کی صورت میں اور ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوا ہے بعض وقت علماء نے انسان کی حقیقت بتانے کے لیے ایسی بھی بات کہی ہے اگر اس بات کو یاد کرے کہ تیری پیداش کے جگہ پیشاب کی جگہ ہے تو وہاں سے تو باہر نکلا ہے سوچ اپنی عوقات جان اپنے آپ کو عالی سمجھتا ہے تو بہت ہنچا ہے مٹی سے بنا ہے تو نطفے سے بنا ہوا ہے سوچ اور تو گندگی لیے پھیرتا ہے اپنے اندر پیشاب پاکانا ہمیشہ تیرے ساتھ ہے اور تو گندگی کرتا ہے ناک میں سے موہ سے گندگی نکلتی ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو عالی سمجھتا ہے کیا ہے تو اپنی حقارت اپنی اصل حیثیت آدمی کو معالم ہونا چاہیے دوسروں کو حقی نہیں سمجھنا چاہیے ہر ایک کا اکرام اور احترام کرنا چاہیے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے جی میں اپنے کو عظیم سمجھے اور اور اپنے چال ڈھال میں گھمنڈ والا راستہ اختیار کرے وقتالہ اکڑ کے چلے اکڑ کے چلے لقی اللہ وہو علیہ غدبان وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر بہت غصہ ہوگا اللہ تعالی اس پر غصہ ہوگا کس پر جو آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو عالی و عرفع سمجھے میں بہت بڑا ہوں مجھ کو کوئی پہچانا ہی نہیں میں کیا ہوں میں بہت عالی ہوں میں ہائی لیول کا ہوں باقی سب لوگ یہ تو بس ایسی لوگ ہیں اور وقتالہ فی مشیحی اس کے چلنے میں کیا ہو گھمنڈ اور اکڑا ہو بعض وہٹوں میں آ رہا ہوں ایک دم گھمنڈ کے ساتھ زمین پر پاں پٹک کے چلے ایک دم سٹائل میں چلے ہر ایک کی چلنے کی سٹائل بنا کے چلے ایسے انداز میں چلے کبھی دینی میدان والا آدمی دینی سٹائل میں چلے اور دنیا میدان والا آدمی دنیاوی سٹائل میں چلے ٹاک 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 ایک دم زبردست اللہ کو پسند نہیں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَ اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی تو پہلی صفت کیا ہے زمین پر چھوٹے بن کے چلتے ہیں ہم بہت بڑے نہیں ہیں ہمارے اندر کمیان ہیں تو یہ بندگی کا اعتراف انسان میں توازو پیدا کرتا ہے ہمارے اندر کمیان